نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سم ایک بڑی خبر آ رہی ہے پناما پیپر لیک معاملے میں دلی کے ایڈی دفتر یعنی کی پروبرتن میگے شالہ دفتر میں اب انہیتری ایشور رائے سے پوچھتا اچ اس سمیں بھی چل رہی ہے تین نوٹس دیے گئے تھے ایشور رائے کو آج تین سا نوٹس ہے جب ایشور رائے اس میں شامل ہوئی اور انہیں دلی آنا پڑا حالانکہ پہلے جو دو نوٹس دیے گئے تھے اس میں ایشور رائے نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکتی اور انہیں چھوٹ دی جائے آئیے سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری سمفوت داتا منیش پانڈے کے ساتھ منیش کیا کوئی جانکاری ملپائی ہے ابھی تک کیا اندر باتچیت ہو پائی ہے کوئی سوتروں کے حوالے سے اور اس میں جو پوچھتا چھو رہی ہے کس طرح سے ایشور رائے کا نام آیا ہے دیکھیں سعید لگ بگ ڈھائی بجے سے پوچھتا چھو رہی تھے ایشور رائے سے اور اس وقت جو ایڈی کے ادھکاری ہیں وہ ایشور رائے سے لگاتار پوچھتا چھو رہے ہیں آپ کو بتا دو پہلے کہ یہاں کی تصویریں کیسی دکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں ہم ایڈی کے جامنگر استد نئی دلی جامنگر استد اس دفتر میں موجود ہیں اور یہ مین گیٹ ہے اور اسی کے اندر ایڈی کا وہ دفتر ہے جہاں پر ایشور رائے سے پوچھتا چھو رہی ہے اب پورا ماملہ اگر پورے ماملے کے اگر بات کریں تو دیکھیں سال 2005 میں بریٹس ورجن آئی لینڈز میں ایک کمپنی بنائی گئی تھی اس کمپنی میں ایشور رائے اور ان کے پریوار والے ڈائریکٹر تھے شیئر کیپٹل اس ٹائم پہ جو پوری کمپنی کا تھا وہ پچاس ہزار یو ایس ڈالر تھا اس وقت 2005 مئی میں ایشور رائے جو تھی وہ اس کمپنی کی ڈائریکٹر تھی لیکن تین مہینے بعد جون میں وہ شیئر ہولڈر بن جاتی ہے اور تین سال بعد جون 2008 میں کمپنی پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے جب پنامہ پیپر لیکس ہوئے تھے 2016 میں اس وقت ابشیق بچن، امیتاب بچون اور ایشور رائے بچن ان تینوں کا نام آیا تھا جس کے بعد میں 2017 میں سرکار نے ایک الگ سے جانچ کے لیے ایک ٹیم بنائی تھی جس میں کی ایڈی، انکم ٹیکس اور باقی ایجنسیوں کے عدیکاری تھے اسے سلسلے میں ایشور رائے کو اس کے پہلے دو بار طلب کیا گیا تھا دونوں بار انہوں نے کہا کہ نیجی کارانوں کی وجہ سے وہ ایڈی کے دفتر میں نہیں آ سکتی ہیں لیکن آج وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور جو جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے مطابق وہ کئی دستاویز یعنی کیونکہ بینک اکاؤنٹس کے ڈیٹیل اسے کمپنی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل یہ سارے ڈیٹیلز کے ساتھ میں کاغذاتوں کے ساتھ میں وہ اس وقت پہنچے ہوئی ہیں لیکن وہیں دوسری طرف ایڈی کے جو عدیکاری ہیں وہ ان تمام پیپرز کے ساتھ میں موجود ہیں جہاں پر نام لکھا ہوا ہے کہ ایشور رائے رائے اس وقت ڈائریکٹر تھی اور کھل ملا کر اگر صحیح اس میں بات کریں دیکھیں دو معاملوں کی جاچ ہو رہی ہیں کیا اس کمپنی میں ایشور رائے کے پیسے تھے کیا اس میں آر بی آئی کی پرمیشن لی گئی تھی فورن ایکسچینج کا وائلیشن کا معاملہ ہے اور دوسرا کیا آئیکر کی چھوڑی کی گئی تھی کی نہیں کی گئی تھی انہی چیزوں کو لے کر سوال جواب چل رہا ہے جو کی ایسا لگ رہا ہے کہ لمبا چلے گا منی لانڈرنگ منیش اور انکم ٹیکٹ چھوڑی دونوں آپ نے بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس شپنگ کمپنی بنائی گئی تھی جس کمپنی کا آپ اللیک یہاں پر کر رہے ہیں کیا وہ بھی سندے کھڑے کرتی اور وہاں بھی ایشور یا فستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب وہ کمپنی بند کر دی گئی ہے کتنا مشکل ہوگا ان کے لئے جواب دے پانا دیکھیں مشکل تو ضرور ہے کیونکہ اس معاملے میں جب پنامہ پیپر ساہا تھا چار سو سے زیادہ ایسے بھارتی تھے جو کی تیک سیون کہا جاتا ہے بریٹل سبرجین آئلینڈ کو وہاں پہ انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ایشوری رہی بچن کی جو بات کریں تو اس کمپنی میں پچاس ہزار یو ایس ڈالر ڈالے گئے تھے وہ پچاس ہزار یو ایس ڈالر جو ہیں کیا ایشوری رہی بچن کے تھے یا کسی اور کے تھے ان کا نام ڈائریکٹر کے روپ میں کیوں تھا ڈائریکٹر سے وہ شیئر ہولڈر کیوں بنی اور کمپنی اچانک سے کیسے بند ہو گئی ان تمام چیزوں کو لے کر سوال جو آپ کے جا رہے ہیں پورا کا پورا جو ماملہ ہے وہ فیما یعنی کی فارن ایکچینج مینجمنٹ ایک کے تحت آتا ہے اس میں اگر عام بھاشا میں کہا جائے تو اگر آپ ہندوستانی ہیں اور اپنے پیسے کسی ویدیشی کمپنی میں لگا رہے ہیں یا ویدیش سے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کو ریزر بینک آف انڈیا کی پرمیشن لینی پڑتی ہے وہ پرمیشن نہیں لی گئی تھی ستروں کے مطابق تو اس پرمیشن کو نہ لینے کا وجہ کیا تھا کیا اس کے پیچھے آئیکر بچانے وجہ تھی یا پھر اپنے پیسوں کو ویدیشوں میں سرکشت رکھنے وجہ تھی ان تمام جو آروپوں کو لے کر آج ایڈی پوچھتاچ کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ صرف ایڈی کے ماملہ نہیں ہے اس میں انکم ٹیکس کے ادھکاری بھی ہیں وہ بھی اس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں اس کے پہلے نومبر میں ابشیق بچان سے ایڈی نے پوچھتاچ کی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں ماملے سے اگر بات کی جائے تو ایشورہ رائے کی مشکلیں تو بڑھتی نظر آ رہی ہیں ساتھ ہی پورے بچان پریوار کی بھی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ دھیرے میں نہ صرف ایشورہ رائے بچان ہے بلکہ خود ابشیق بچان اور ان کے سسور امیتاب بچان بھی ہیں یہ گمبھیر ہے اگر بورا بچان پریوار آپ کیا رہے ہیں امیتاب بچان کا نام بھی یہاں پر لے رہے ہیں منیش تو آگے کیا ابشیق ایشورہ کے بعد امیتاب بچان کا بھی نام نمبر بلکہ دیکھیں پنامہ پیپر لیکس میں کئی معاملے سامنے آئے تھے جس میں کی دو الگ معاملے ہیں جس میں کی امیتاب بچان اور ابشیق بچان کا نام سامنے آئے تھا وہ دو الگ کمپنیز تھیں ایشورہ رہے کا نام دوسری کمپنی کے سلسلے میں آئے تو ایسے دو تین سے چار کمپنیاں ہیں جس سے کی امیتاب بچان ابشیق بچان اور ایشورہ رہے بچان جھوڑے ہوئے ہیں اس سلسلے میں پہلے بھی سامن دیے جا چکے ہیں ستروں کے مطابق پہلے پوچھتاج بھی ہو چکی ہے ان کے بیان درش کے جا رہے ہیں لیکن اب ایڈی اور انکم ٹیکس کے ادھیکاریوں کی مانے اور ہمارے ستروں کی اگر مانے تو جانچ کے دوران میں کئی ایسے دستاویز ان کو ویدیشوں سے ملے ہوئے ہیں جن دستاویزوں کے آدھار پر یہاں بات شروعات میں سامنے آئی ہے کہ جو پیسے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں مونیش بانڈی اپنے سب بہت داتا جانکاری دے رہے تھے ایشورہ رہے بچان سے دلی کے ایڈی آفیس میں مونی لانڈرنگ ٹیکس چوری کے ماملے پر پوچھتا چل رہی ہے